آئی سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی سرویس میں تو دوستو آج جب ہم بات کریں گے ہمارچل پردیش میں حالی میں جو ہے وہ بچوں کے چھوٹے بچوں کے سکول جب وہ اوپن ہوئے تھے لیکن ابھی جب وہ نیوز آئی ہے کہ شملہ میں پھر سے دوارہ سے جب وہ بند ہو سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے سکول تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ شملہ ڈسٹک میں جو ہے وہ دوارہ سے سکول بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس ابھی بھاپکوں نے کیا کیا ہے دیکھو اس کو دھیان سے پڑتا ہے اس میں ایک ایک چیز جب وہ کیا لکھی گئی ہے اس میں صاف لکھا گیا ہے کہ شملہ میں ایک بار پھر جو ہے وہ سکول بند ہو سکتے ہیں ابھی بھاپکوں کے دواب کے چلتے ڈی سی عدیتیا نیگی نے جو ہے وہ سرکار کو ایک پتر لکھا ہے جس میں کی چھوٹے بچوں کے سکول ابھی بند کرنے کی شفارش جو ہے وہ کی گئی ہے یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان سکول میں بچوں کی جو ہے وہ پنٹر پریکشہ ہیں جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اور اگلے مہینے جو ہے وہ ان کے ایکزام جو ہے وہ کنڈکٹ ہوں گے اور نیا سیشن جو ہے وہ اگلے سال ہی بیٹھنے والا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ بچوں کا جو ہے وہ سکول اگلے سیشن میں ہی جو ہے وہ اوپن کروائیں جائیں کیوں اوپن کروائیں اس کے لئے انہوں نے ایک ریزن دیا ہے کہ پرائیوٹ سکول میں جو آپ کے پاس ڈریسز وغیرہ ہے وہ ان کو مہنگی پڑ رہی ہے کیونکہ جو پہلے دو سال پہلے ڈریسز لی تھی وہ سکول میں جو ہے وہ چھوٹی پڑ گئی ہے بچوں کو تو اسی دواب کو دیکھتے ہوئے شملہ اپایوٹ نے سرکار کو جو وہ پتر لکھا ہے انہوں نے شفارش کی گئی ہے کہ شملہ میں جو چھوٹے بچوں کے سکول ہے ان کو بند رکھا جائے اور ساتھ ہی آپ کے پاس سکولوں کی جو پرکشائیں ہیں ان کو جو وہ آن لائن لیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈریسز نے سرکار کو جو ہے پتر میں لکھی ہے اور ساتھ میں سنکرمنٹ کے ڈر سے بھی آپ بچوں کو جو چھوٹے بچوں کو لوگ جو اب وہ نہیں بھیجنا چاہتے ہیں سکول تو اس لیے انہوں نے یہی مانگ کی ہے کہ بچوں کے سکول جو وہ نیکسٹ سیسن سے جو کھولے جائیں ساتھی ایک اور موسٹ ایمپورٹن نوٹیفکیشن ہے بورٹ دوارہ جو وہ جنریٹ کی گئی ہے ان میں جو ہے وہ ترم فرسٹ آپ کے پاس فرسٹ ترم کے جو اگزام ہونے جا رہے ہیں نومی اور بارمی پرکشا کے ککشا کے جو پیپر ہے وہ دوپیر ایک بجے سے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس ٹھنڈ کا ٹائم ہے اور جس میں کہ صبح جو وہ اگزام کنڈکٹ نہیں کروائے جا سکتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بورٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دوپیر ایک بجے سے ہی جو وہ اگزام کنڈکٹ کروائے جائیں گے اس میں صاف لکھا گیا ہے سکول شکشا بورٹ کے ادھیکس ڈکٹر سریش شونین کمار نے بتایا ہے کہ پردیس سکول شکشا بورٹ کے شکشنک سطر آپ کے پاس دوہزار اکیس بائیس میں جو نومی اور گیارمی کی ککشا کے ٹرم ون کی پرکشایں اٹھارہ نومبر سے شروع کریں گے جس میں نومی کی پرکشایں جو وہ اٹھارہ نومبر سے تین دسمبر تک چلیں گی وہیں گیارمی کی پرکشایں جو وہ اٹھارہ نومبر سے لے کر نو دسمبر تک جو وہ دوسرے سطر میں ہوں گی پرکشاوں کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بورٹ نے ان پرکشاوں کے سمئے میں جو وہ بدلاب کیا ہے اب سمئے جو وہ سیکنڈ سیشن کا رہے گا مینز آپ کے پاس سیکنڈ سیشن میں دوپیر ایک وجہ سے آپ کی کلاسیز جو وہ رہیں گی ساتھی میں آپ کو بتا دوں کی سٹڈی سروس کے دوارہ جو وہ پلیس کانسٹیبل کی آن لائن کوچنگ جو وہ پروائیڈ کروائی جا رہی ہے جس میں آپ کے پاس جو اڈمیشن جو وہ سٹارٹ ہے ابھی سے تو ففٹین آف نومبر جو وہ لاسٹ ایٹ رکھی گئی ہے مینز آپ کے پاس سکسٹین نومبر سے آپ کی کانٹینیوز جو وہ کلاسیز سٹارٹ ہو جائیں گی تو جتنے بھی انٹریسٹیڈ سٹوڈنٹس ہے وہ ہمارے ساتھ جو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نیچے جو وہ وٹس ایپ نومبر جو وہ دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ انسٹراغرام یوٹیوب یا پھر وٹس ایپ کے مادیم سے بھی جڑ سکتے ہیں تو جو ہمارا اوفیشل وٹس ایپ نومبر ہے سیون فائیو نائن بن زیرو فور سکس سکس ڈبل زیرو پہ جو اب وہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارچل پردیش کے جتنے بھی کمپیٹیٹیو اقزام ہوتے ہیں پھر چاہے وہ کلرک کا اقزام ہو جے او آئیٹی کا اقزام ہو نائب تصیلدار کا ایسائی کا آپ کے پاس یا پھر ہمارچل پردیش فورسٹ گارڈ کا ہو یا پھر کلرک پنچائز سیکٹری کی بات کریں یا پھر ہمارچل پردیش میں جتنے بھی ٹیٹ کے اقزام جو وہ کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں ان سبھی کی جو وہ کوچنگ یہاں پہ ایبلیبل رہتی ہے تو آپ نیچے دیئے گے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you so much for watching ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں